ہوا ہے تو وات کا پریوگ ضرور ہوگا میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا شبد کا پریوگ یہاں سنٹنس کے بیچ میں ہوا ہے شروع میں نہیں ہوا ہے اس لئے انگریز ہی بنے گی what is your name میں نے پوچھا کیا تمہارا نام رادہ ہے میرا واقع ہے کہ کیا تمہارا نام رادہ ہے اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کیا شبد ہے اس کا پریوگ وات کے شروع میں ہوا ہے یہاں وات نہیں آئے گا سینٹنس بنے گا is your name رادہ is your name رادہ کیا تمہارا نام رادہ ہے اور what is your name تمہارا نام کیا ہے آپ سمجھ گئے ہوں جے کہ وات کے شروع میں اگر کیا کا پریوگ ہوا ہے تو وات کبھی نہیں آئے گا کیا آئے گا ساہیک کریا کا انورزن ہوگا ساہیک کریا جو سبجکٹ کے بعد آتی ہے اس کو اٹھا چاہے آپ کو سبجکٹ سے پہلے رکھنا ہوگا اور میں نے کہا اسی پرکریا کو اسی پروسس کو انگریزی میں انورزن کے نام سے جانا جاتا ہے تو یہاں تک کی بات آپ کو سمجھ میں آ جانے چاہیے کہ کیا اگر وات کے شروع میں آ رہا ہے تو ایچ بی کا انورزن ہوگا اور کیا اگر وات کے بیچ میں آ رہا ہے تو you will have to begin that sentence with the question word what آپ کو اس sentence کو پرشن وچک شبد what سے شروع کرنا چاہیے اوکے تو یہ بات بنی ہماری کہ آئی ایٹے مینگو یہ affirmative sentence ہو گیا اور دوبارہ میں نے کہا کہ do i eat a mango آپ نے دیکھا یہاں full stop تھا اور یہاں میں نے کیا کر دیا یہاں میں نے question mark کر دیا آجے بڑھا رہا ہوں اپنی بات اب میں اس sentence کا بنا رہا ہوں negative یہ دیکھنا آپ negative sentence negative sentence میں نوٹ کا پریوگ ہوتا ہے اور بچوں ایک بات اپنے دماغ میں اچھے سے بیٹھا لینے کیا وشکتہ ہے کہ یہ بات آپ جب بہت بڑے ہو جاؤ گے بڑی ککشوں میں چلے جاؤ گے تب بھی ایک پرشن ایک یکس پرشن آپ کی سامنے بنا رہے گا اس سمشیہ کا سمادان میں ابھی کر دیتا ہوں کہ no اور note دونوں کا فرق آپ کو جان لینا چاہیے ایک no ہوتا ہے ایک no ہوتا ہے میں نے کہا no comments اس بات کے اوپر میں کوئی comment نہیں کروں گا میں نے کہا no entry یا